بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ سات دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لئے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے بعد رہیں جو دن اس مقصد کے لئے معین کیا گیا وہ اگرچہ جمعہ کا دن تھا لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ اس کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لئے مخصوص کر دیا جائے اس بنا پر ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت اور تعطیل کا دن قرار پایا چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واض و نصیحت کیا کرتے تھے اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے مخصوص سمجھتے تھے چنانچہ اس دن وہ کسی دنیا بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رہلت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے اس کے بعد جب حضرت دعوت علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک درو جو دریہ کے کنارے واقع گاؤں ایلہ میں رہائش پذیب تھا اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے ہفتے کا دن کے جس میں بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا اور چونکہ ہفتہ کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھی اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھی لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھی اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر دنیا کی حوث غالب تھی وہ باہم مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہم اس مشکل سے نجات پاسکیں ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشکل کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ خالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کیا جائے پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں خالیاں کھود نکال لیں چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان خالیوں میں آ جاتی لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتی تو وہ لوگ خالیوں پر بند باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑے کھولتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا سے ملا دیتے اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کرتے یعنی ان کو پکڑ لیتے اس موقع پر بنی اسرائیل تین گروہوں میں بٹ گئے پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالطت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتقاب کرنے لگے دوسرے وہ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہیں نصیحتیں کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرائیا لیکن اس سے کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا اسی طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ ان گناہگار لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہے اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن عمر بالمعروف نہیں کرتے تھے انہوں نے عمر بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو جنہیں خدا حلا کرنا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے نصیحت کرنے والوں نے کہا ہم اس قوم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے بہرحال ان صاحبان علم کی باتیں معثر ثابت نہ ہوئیں اور وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مشہول رہے بلکہ وہ تو اپنی اس غلط حرکت پر خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی خیال کرتے تھے جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشہول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا اب ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اب ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے سنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا احادیث میں وارد ہے کہ جس مخلوق کو خدا مسخ کرتا ہے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جاتی ہے اور نہ ہی آگے اس کی نسل چلتی ہے البتہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق پیدا کر دیتا ہے سنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائے جانے والی مندروں کی نسل اس دور میں مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل ہے بلکہ یہ ان سے ملتی زلتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ